بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Point to Ponder آج ہم بات کریں گے دوستوں سے ایک چیز کے بارے میں جس کو کہتے ہیں Imposterism یعنی اپنے آپ کو اپنی قبلیت ہنر تعلیم experience اور achievements کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اگر دوسرے جو ہیں وہ میرے سے بہتر ہیں میں تو کسی کام کا نہیں ہوں اور اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ جو ہیں وہ کہیں گے نہیں یہ تو اس نے فراڈ کیا ہے یہ ایسے ہی مطلب یہ کام کر نہیں سکتا تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں آپ باہر نکلیں اور لوگوں سے مل کر ان کو کہیں کہ اچھا یار یہ کام آپ نے کیسے کیا تو وہ آپ کو بتائے گا میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا میں چل پڑا تو آپ جب آپ کے سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ سارے کام تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا اسی طریقے سے آپ دوسرے لوگ سے ملیں تو دوسرے لوگوں سے جب ملیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی بات بتائیں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ چیز تو میں بھی جانتا ہوں سمجھیں نا تو آپ کو اپنا جو آپ کے اندر جو ہے اس کو یونو خوف کے اوپر آپ اس طریقے سے کامو پہنگے کہ یار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایسی میں ڈرا ہوا تھا کہ جی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے جبکہ مجھے تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے پتہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی آپ اپنا جو خموشی ہے اس کو توڑیں اور اپنا جو مل جول ہے لوگوں سے وہ یونو اس کو اوپر زور دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھے ہیں کہ یہ اچھا فلان ہے جو آپ یہ کارخانہ لگا لیا فلان ہے اسطال بنا دیا فلان ہے جو ہے وہ یہ اتنا بڑا کام کر دیا تو وہ بڑے کام تھے دیکھیں کام کوئی بھی بڑا یہ چھوٹا نہیں ہوتا ہر کام بڑا ہوتا ہے آپ جا رہے ہیں آپ نے یونو ایک سڑک کے اوپر پتر پڑا ہوا تھا آپ نے وہ اٹھا دیا تو آپ نے کانٹا پڑا ہوا تھا چیشہ پڑا ہوا تھا یونو آپ نے ہٹا دیا آپ نے کیا کیا آپ نے اگر کوئی بچا جاتا کوئی بڑا ہوتا کوئی آدمی جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ ہوتا وہ ٹھوکر لگتی وہ گر پڑتا وہ زخمی ہو جاتا تو آپ نے اس کو بچا لیا آپ نے ایک گاڑی جو ہے اس کو پنچر ہو جاتی شیشے سے اس کو بچا لیا آپ نے بچا جو ہے اس کو زخمی ہونے سے بچا لیا آپ آپ دیکھیں وہ اتفال میں جاتا اس کی ٹانگ میں زخم آ جاتا یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے وہ کوئی چھوٹا کام کیا ہے ضرور نہیں ہوتا کہ جی جو کوئی آپ بلڈنگ بنائیں گے یا اسطلاق بنائیں گے یا کوئی کارخانہ لگائیں گے تو وہی آپ بڑا کام کریں گے بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے دوسری بات جو آپ ذہن کے اندر رکھیں وہ یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے یہ تو آپ تقریباً عبادی جو ہے وہ دنیا کی آٹھ عرب پہنچنے کے قریب ہے ہماری عبادی جو ہے وہ کوئی بائیس تیس کروڑ نفوس پر مشتمل ہے تو ہم سب کی مدد تو آپ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ایمن حکومت بھی نہیں کر سکتی سب کی مدد وہ بھی بہت زیادہ نیت نیت بھی ہوں تو مطلب ہے کہ بائیس میں سے وہ کوئی دس بارہ کروڑ کی مدد کر لیں گے باقی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ جو اپنا حلقہ عباد ہے اور آپ کی جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں آپ کا جو علم ہے آپ کا جو تجربہ ہے اس میں آپ لوگوں کی بہت مدد کر سکتے ہیں دیکھیں دوسری بات ہمارا ایک ریشتہ دار تھا تو اس نے آج سے یہ کوئی تیسے ایک سال پہلے کی بات ہے اس لڑکے نے اللب کی بی اللب تو میں نے اس کو کہا یا تم پریکٹس کیوں نہیں کرتے ہو کہتا ہے جی وہ کیا ہے جی سارا دن بیٹھے رہو کوئی کلائنٹ آتا ہے نہیں آتا یہ وہ اچھا میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹر کرتا ہے یا آپ کرتے ہیں یا اس طریقے سے کر کے تو وہی ٹائم لگتا ہے اس کی اوپر ذرا ٹائم لگانا پڑتا ہے تھوڑا سبر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور نہیں جی وہ دیکھیں نا جی وہ کوئی مطلب ہے ایسے یہ سارے وقیل جو ہیں وہ تو ایسی ہیں تو مطلب ہے پھر رہے ہیں تو فلانا ہے تو جنکانا ہے میں نے کہا اچھا اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان کو ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بس چاہتے ہیں کہ جی ہم نے کام شروع کیا اور اس کے بعد ہمیں دوسرے دن جو ہے نا منافع شروع ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ایسا کسی فیلڈ میں بھی نہیں ہوتا آپ دکان بھی کھول لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ دکان کھولتے ہیں اس کے بعد آپ کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے منافع ہوتا ہے تو ایک دکان جو آپ کھولتے ہیں تو اس میں بھی جنو دو تین سال چار سال لگ جاتے ہیں اس کو مچور ہونے میں تو یہ چیزیں جو ہے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا جی اچھا اب جو بات ہو رہی تھی کہ جی مطلب ہے کہ آپ کسی کو لیٹس ایک کہ آپ مشورہ دیتے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ لینا کسی چاہیے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اسلامی نکتہ نگاہ سے مشورہ جو ہے وہ دو لوگوں سے ملنا چاہیے ایک وہ لوگ جو کہ صدقہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ واسے دیتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کہ صلح جو ہو یعنی مشورہ وہ آپ کو ایسا دیں کہ جو آپ کو صلح کی طرف لے جائے نہ کہ وہ لڑائی کی طرف لے جائے تو آپ مشورہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اچھے جناب آپ مجھے بتائیں مجھے کار خریدنی ہے اتنے پیسے میرے پاس ہیں اب آپ کو تو اس کا علم نہیں ہے آپ اس کو بولیں مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن اگر ایک دوسرا آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ یاد دیکھو یہ میرے پاس زمین ہے میں نے گندم بیجو یا جو بیجو یا کوئی اور فصل بیجو تو پھر آپ کو چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے آپ اس کو کہتے ہیں اچھے جی ٹھیک ہے تو آپ گندم بیج لیں یا جوب بیج لیں یا وٹیور جو بھی آپ نے مشورہ دے تو آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے اس کو خالی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام جو ہے وہ کوئی چیز مطلب ہے کہ اس میں بنانے سے آپ کی اچیومنٹ ہے بلکہ یہ بھی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے کسی کو یہ کہا ہے کہ یار آپ پڑھا کرو بھئی آپ ایسے حوارہ گردی پھرتے پھرتے رہتے ہو تو آپ نے اس بچے کے لیے آپ نے اس کو مشورہ دیا ہے اس کو آپ نے سیدھی راہ پہ لگایا ہے اور یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے ٹھیک ہے نا کی میں نے جیسے پہلے کہا کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اس طریقے سے کر کے آپ اپنی جو اچیومنٹس ہیں جو آپ کے اتنی یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ جن کو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی بڑی اچیومنٹ ہے دیکھیں ایک بات آپ جس وقت انسان جو ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کیا کیا آپ نے کوئی آج تک کبھی کسی نے کہا ہے کہ یار وہ فلان آدمی جو تھا وہ بڑا مشہور تھا کہ ان کو اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی ہمیشہ لوگ یاد رکھتے ہیں کہ وہ فلان آدمی تھا جس نے لوگوں کے خدمت بہت کی تھی یار وہ لوگوں کو جنہوں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کو ہسپتال میں لے کے جاتا تھا جب کوئی کسی کوئی پرابلم ہوتا تھا تو وہ کوئی بینک میں لے کے جاتا تھا یار ان کے جو آپس میں جو جھگڑے ہوتے تھے ان کو وہ مٹاتا تھا تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں اور یہ ساری چیز جو ہے اچیومنٹس ہوتی ہیں تو آپ اس خواب پر کابو پانے کے لیے آپ جو اگلے بیٹھ کے آپ سوچیں کہ یار آج میں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جناب بے شمار چیزیں کی ہیں آپ نے بچے کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سکول جائے آپ نے دو آدموں میں سلک رہی ہے آپ نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ یار یہ چیز تم جو بیجو اور یہ نہ بیجو اور اس طریقے سے کر کے آپ نے پتھر اٹھایا ہے اور اس طریقے سے کر کے آپ اس چیز کی اوپر کابو پاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں میں تو بڑا کارامد آدمی ہوں یہ تو ایسی میرے ذہن کے اندر یہ خوف تھا تو آج میں نے اسی ایمپوسٹر سینڈروم یا ایمپوسٹر ریزم اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی تو اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ ان کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں میں بتائیے اور انشاءاللہ اس طرح کی باتیں وہ آپ کو دوبارہ بھی سننے میں ملتی رہیں گی خدا حافظ و السلام